یہ ٹائم ٹریول کی سمیں یاترہ کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ڈریکٹر نے ایک نہیں بلکہ چار الگ لگ کلائمکس لکھی جو اس کہانی کو دوسری کہانیوں سے پوری طرح سے الگ کر دی ہے بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا بٹر فلائی فیکٹ اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ہاسپٹل کے سٹاپ سے بھاگ رہا ہوتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور وہاں پر وہ ایک نوٹ لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر میں سب کچھ دوبارہ سے شروع کر پایا تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے بچا سکوں اور اس کے بعد کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور وہی لڑکا جو ہاسپٹل کے اندر چھپا ہوا ہے وہ ابھی بہت چھوٹا ہے اس لڑکے کا نام ایوان ہے جس کے پاس ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے ایوان اپنی موم کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی موم جب اسے سکول چھوڑ نکلے جاتی ہے تو ایوان کی ٹیچر کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ اسے ایک ڈرائنگ دکھاتی ہے جو ایوان نے بنائی ہوتی ہے یہ ایک بہتی ڈسٹربنگ ڈرائنگ ہوتی ہے ایوان کی ٹیچر بولتی ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے ایوان کی موم ایوان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور جب ڈاکٹر اس کا پورا چیک اپ کرتا ہے تو اس کی ریپورٹ پوری طرح سے نورمل آتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسے بس تھوڑا سا اسٹریس ہے ایوان کی موم اسے گھر لے آتی ہے اور اسی دن ایوان کی موم دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاکو ہے ایوان کی موم ایوان سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا کر رہے ہو ایوان کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے دراصل ایوان کے ساتھ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اسے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں رہتا ایوان کی موم اس کے لئے پریشان ہے اسی لئے وہ کام پر جانے سے پہلے ایوان کو اپنے پڑوس کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے جہاں پر جارج نام کا ایک آدمی ہے اور جارج کی جو بیٹی ہے جس کا نام کیلی ہوتا ہے وہ ایوان کی بہت اچھی دوست ہے وہ ایکسائٹیڈ ہو کر ایوان کو کہتی کہ ٹیڈ ہماری مووی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایوان کو کچھ پتہ نہیں چلتا اور جب وہ اپنی سینسز میں اپنے ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے شریر پر ایک بھی کپڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی کیلی کے شریر پر ہوتا ہے اور کیلی کے جو ڈیڈ ہیں وہ ان دونوں کی پوریمگرافی بنا رہے ہوتے ہیں اس بات سے کیلی پوری طرح سے صدمے میں ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتی ہیں ایوان کو جب جب بھی بلیک آؤٹ ہوتا ہے وہ اس گھٹنا کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے اب ایوان کی موم ایوان کو اس کے ڈیڈ سے ملوانے کے لیے لے جاتی ہے جو کی ایک منٹل اسائلم میں ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی پتا کی دماغی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے اور جب وہ اپنے پتا سے ملتا ہے تو اس کی پتا اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب بھی وہاں پر سیکیورٹی آ جاتی ہے جو ایوان کو بچانے کے لیے اس کی پتا کی سر پر پیچھے سے زور سے حملہ کرتی ہے جس وجہ سے اس کی پتا کی یہاں پر مرتی ہو جاتی ہے یہاں پر بھی ایوان کو بلیک آؤٹ ہوا ہوتا ہے اور کچھ وقت بیچ جاتا ہے اور ایک دن دکھائے جاتا ہے کہ ایوان کیلی کیلی کا برادر ٹومی اور انہی کا ایک دوست جس کا نام لینی ہوتا ہے یہ سب کے سب ایک گھر کے باہر جاتے ہیں ان کے پاس ایک ڈائنامائٹ ہوتا ہے جو انہیں کیلی کے گھر پر ملا تھا اور لینی اس ڈائنامائٹ کو ایک گھر کے باہر جو لیٹر باکس ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیتا ہے اور یہ چاروں کے چاروں دور کھڑے ہو جاتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے جس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اور جیسی وہ لیٹر باکس کے پاس پہنچتی ہے وہ ڈائنامائٹ فٹ جاتا ہے جس سے اس لیڈی کی اور اس کے بچے کی مرتی ہو جاتی ہے جس وجہ سے چاروں کے چاروں ڈر کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لینی نے باوم کو لیٹر باکس کے اندر رکھا تھا اسی لئے اسے صدمہ ہوتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایوان کو ایک بار پھر سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کی کیا ہوا پر ایوان کی موم کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی لئے وہ ہپنوسیس کے ذریعے اس سے سچ اگلوانا چاہتی ہے لیکن ہپنوسیس کرنے کے بعد بھی ایوان وہی بتاتا ہے جو اس نے کہا تھا دراصل سچ میں اسے کچھ بھی یاد نہیں آتا اب ایک دن ایوان کیلی اور اس کا جو بھائی ٹومی ہوتا ہے تینوں کے تینوں مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر ایوان ایک بار پھر کیلی سے پوچھتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ تم بہت لکی ہو تمہیں یاد نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کر دیں اسی لئے یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر دیں پر تب ہی وہاں پر کیلی کا بھائی ٹومی آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اندر ہی اندر گسے سے بھر جاتا ہے اس کے دل میں بدلے کی آگ ہوتی ہے اسی لئے وہ ایوان کی ڈاگ کو ایک بوری کے اندر بند کر کے اوپر سے آگ لگا دیتا ہے اس وقت وہاں پر ایوان کیلی اور ان کا دوست لینی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایوان کو ایک بار پھر سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اسی لئے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہاں پر کیا ہوا ساتھی ساتھ ٹومی نے اسے اور کیلی کو دونوں کو بہت بری طرح سے مارا بھی ہوتا ہے وہی دوسری طرف ایوان کی موم نے اس بوم والی گھٹنا کے بعد یہاں سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے ہمیشہ اکلے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر بھاگتے ہوئے کیلی آتی ہے ایوان ایک پیپر پر لکھتا ہے I'll come back for you میں تمہارے لئے واپس آؤں گا اور ایوان ہمیشہ کلے اس جگہ سے چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے وقت بھی دور سات سال بیچ جاتے ہیں اور ان سات سالوں میں ایوان اور کیلی کبھی نہیں ملے اور نہ ہی ایوان کو ان سات سالوں میں بلیک آؤٹ ہوا ایک دن ایوان اپنے روم میں ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے اور وہ لڑکی ایوان کی اسی ڈائری کو اٹھاتی ہے جس ڈائری میں وہ اپنی بچپن کی ان یادوں کو لکھتا تھا جب اسے بلیک آؤٹ ہوا کرتا تھا وہ لڑکی ایوان کو اس ڈائری سے کچھ پڑھنے کے لئے کہتی ہے اور جب ایوان اس ڈائری سے اس انسیڈنٹ کو پڑھتا ہے جس انسیڈنٹ میں کیلی کے بھائی ٹومی نے اس کے کتے کو جلا کر مار دیا تھا تو اسے ایک بار پھر سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم ٹریول کر کے اسی جگہ پہنچ جاتا یعنی کہ اپنے بچپن میں اور وہ دیکھتا ہے کہ بوری کے اندر کچھ ہے جسے لینی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ٹومی اسے منع کرتا اور اس کے بعد وہ اس بوری میں آگ لگا دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دیکھ پاتا کہ اس کے اندر کچھ تھا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ واپس پریزنٹ میں اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی ہے وہ لڑکی ایوان کو کہتی کہ شاید تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ایوان کہتا ہے سپنا نہیں بلکہ کچھ اور تھا اس کے بعد وہ سیدھا لینی کے پاس جاتا ہے جو بچپن میں اس کا دوست ہوا کرتا تھا وہ لینی سے پوچھتا ہے کہ اس دن وہاں پر کیا ہوا تھا لینی کہتا ہے کہ میں رسی نہیں کھول بایا وہ لینی سے اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہے لیکن لینی اسے بتانے سے منع کر دیتا ہے دراصل لینی کی دماغی حالت پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہے ایوان واپس اپنے روم میں آ جاتا ہے اور اب وہ اپنی ڈائری سے اس انسیڈنٹ کو پڑھتا ہے جہاں پر لینی نے لیٹر باکس کے اندر بوم رکھا تھا اور جب وہ اس انسیڈنٹ کو پڑھتا ہے تو وہ ٹائم ٹریول کر کے بچپن میں پہنچ جاتا ہے اور اس بار وہ سب کچھ ساپ ساپ دیکھ پاتا ہے کہ کس طرح سے وہ لیڈی لیٹر باکس کے پاس آتی ہے اور بوم بلاسٹ میں اس کے اور اس کے بچے کی مردتی ہو جاتی ہے لینی اس گھٹنا سے پوری طرح سے بدہواس ہوتا ہے اور ایک یہی کارن ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں اس کی دماغی حالت پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہوتی اس کے بعد ایان اپنی موم سے ملتا ہے اس کی موم اسے ایک پامیسٹ کے پاس لے جاتی ہے تاکہ اس کے بھوششے کے بارے میں جان سکی وہ پامیسٹ جب اس کا ہاتھ دیکھتی ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے وہ کہتے کہ تمہاری لائف لائن نہیں ہے نہ ہی تمہارے اندر آتما ہے نہ ہی تمہارے بھوششے کا کچھ پتہ ہے تم اس دنیا سے بلانگ نہیں کرتے ایوان اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اسی رات کو کیلی سے ملنے جاتا ہے سات سالوں کے بعد کیلی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ کیلی سے کہہ دے گے تم ہمیشہ ایک وونڈرفل لڑکی تھی اور وہ کیلی سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جب کیلی کے پتہ ایوان کی اور کیلی کی پوکرافی ویڈیو بنا رہے تھی اور ایوان کو بلیک آؤٹ ہو گیا تھا اسی لئے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اس سوال سے کیلی پوری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے وہ کہتے گے تم اترے سالوں کے بعد ہے اور تم یہ سوال پوچھ رہے ہو اگر میں ایک وونڈرفل لڑکی تھی تو تم مجھے کبھی لینے کیوں نہیں آئے اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگتی ویڈ چلی جاتی ہے اور اگلی رات کو ایوان کو کیلی کے بردر ٹومی کا ریکارڈٹ کال ملتا ہے جس میں ٹومی کہتا ہے کہ تم نے میری بہن سے کیا کہا وہ ایک گھنٹے تک روتی رہی اور اس نے سوال کر لیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس بات سے ایوان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ اپنی ڈائری پڑھتا ہے وہ اسی انسیڈنٹ کو پڑھتا ہے جس انسیڈنٹ میں کیلی کے پتا نے کیلی اور ایوان کی پورنو کی ویڈیو بنائی تھی دراصل اس گھٹنا کا کیلی کے دماغ پر بہت گہرہ اثر پڑھا تھا اور جیسے وہ اس پیج کو پڑھتا ہے وہ ٹائن ٹریول کے ذریعے اسی وقت میں پہنچ جاتا ہے اور اس بار کپڑے اتارنے سے پہلے وہ کیلی کے پتا کو کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اس سے تمہاری بیٹی کے دماغ پر بہت گہرہ اثر پڑھے گا اور آگے چل کر وہ سوئسائٹ کر لے گی تمہیں ایک اچھا پتا بننا چاہیے اس کی آواز میں گصہ اور کانفیڈنس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں کیلی کے پتا کوئی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اسی لئے وہ ان کا ویڈیو نہیں بناتا ساتھے ساتھ ایوان یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا ٹومی بہت پتمیس ہے تمہیں اسے کچھ ڈسیپلین سکھانا چاہیے اور اس کے بعد ایوان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں بہت ساری نئی یادیں بننا شروع ہو جاتی ہے اور ان یادوں میں وہ دیکھتا ہے کہ کیلی اور وہ ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ایوان نے کبھی اس جگہ کو چھوڑا ہی نہیں دراصل ایوان نے پاسٹ میں جا کر جو بھی کیلی کے پتا کو کہا تھا اس سے پورا بھوشش بدل گیا اور اگلے پل کیلی اسی کے بغل سے اٹھتی ہے یعنی کہ وہ اسی کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے یہ اب گل فرنڈ بوائی فرنڈ ہے اور جب ایوان کیلی کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے تو کیلی کے بھائی ٹومی کو اس سے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس سے لڑنے کے لیے آتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اس ہاتھا پائی میں ٹومی کی مرتی ہو جاتی ہے جس وجہ سے پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے جیل میں ایوان سے ملنے کے لیے اس کی مام آتی ہے ایوان اپنی مام سے اپنی ڈائری مانگواتا ہے اور اس بار ڈائری میں وہ اس انسیڈنٹ کو پڑتا ہے جب ٹومی نے اس کے کتے وہ جلا دیا تھا یہاں پر وہ لینی کو ایک کانچ کا ٹکڑا دیتا ہے تاکہ وہ رسی کو کاٹ سکی پر گھٹنا کرم اس طرح سے نہیں گھٹتا جس طرح سے انہوں نے سوچا ہوتا ہے ایوان ٹومی کو اپنے کتے کو چھوڑنے کے لیے کنوینس کر لیتا ہے پر تب ہی پیچھے سے لینی آتا ہے جس کے ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا ہے اور وہ اس کانچ کے ٹکڑے سے ٹومی کو مار دیتا ہے دراصل لینی کی وجہ سے جو بام بلاسٹ ہوا تھا جس میں ایک عورت اور اس کا بچہ مر گیا تھا وہ ابھی بھی اسی زون اسی صدمے میں ہوتا ہے اسے کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر وہ کیلی کے چہرے پر ایک بہت گہرا گھاؤ بھی دیتا ہے اور اگلے پر ایوان کی آنکھ کھل جاتی ہے تب ہی اس کی یادے بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لینی سے ملنے جاتا ہے جو کہ اب پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے اس کے ہاتھ پیر باندے ہوئے وہ پاگل کھانے میں ہیں ٹومی کی مرتی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہلی اب ایک پروسٹیٹیوٹ ہے یہاں پر ایوان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ اپنے پتا سے ملنے کے لئے گیا تھا تو اس کے پتا نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی تھی دراصل اس کے پتا کو پتا چل گیا تھا کہ ایوان کے اندر بھی وہی شکتی ہے جو اس کے پتا کے اندر تھی اور اس کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ ایوان کسی بھی طرح سے بھوشش یا بھوتکال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے پتا چاہتے تھے کہ یہ شکتی انہی کے ساتھ ختم ہو جائے لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ایوان کے اندر بھی شکتی ہے تو وہ اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں ایوان کے بار بار کوشش کرنے پر بھی اس کا پریزنٹ اچھا نہیں ہو پارا ہوتا اور وہ ایک بار پھر سے ڈائری کے اس بیچ کو پڑھتا ہے جس میں وہ گھٹنا لکھی ہوتی ہے جس میں بوم بلاسٹ میں ایک عورت اور اس کا بچہ مر گئے تھے اور ایوان ایک بار پھر سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس بار اس سے پہلے کی وہ عورت اس لیٹر باکس کے پاس آتی ایوان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس عورت کو وہاں پر آنے سے روکتا ہے حالانکہ وہ عورت وہاں پر نہیں آتی لیکن تب تک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس بلاسٹ میں ایوان کو کافی چوٹ لگتی ہے اب ایوان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ لینی اس کا روم پارٹنر ہے پر جب وہ اپنے ہاتھ دیکھتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں دراصل اس بوم بلاسٹ میں اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور اس وقت میں لینی کی جو گل فرنڈ ہوتی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ کیلی ہے ایوان کیلی سے پوچھتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں دوستی کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہو سکتا تھا کیلی کہتی کہ ہاں تم میری زندگی کے وہ پہلے انسان ہو جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا جب میرے موم اور ڈیٹ کا ڈائیوز ہوا تو مجھے اور میرے بھائی ٹومی کو چوائیس دی گئی کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے میں ہمیشہ سے اپنی موم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ڈیٹ کے ساتھ رہنا منظور کیا تاکہ میں ہمیشہ تمہاری دوست بن کے تمہارے ساتھ رہ سکوں ایوان کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس کے بعد ایوان اپنی موم سے ملنے کے لیے جاتا ہے جو ہاسپٹل میں ہوتی ہے انہیں لنگ کینسر ہوتا ہے دراصل جب پلاسٹ میں ایوان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اس بات سے ایوان کی موم کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ لگاتر سگریٹ پینا شروع کر دیتی ہے اور جس وجہ سے آج انہیں لنگ کینسر ہے ایوان اپنی موم کو کہتا ہے کہ موم آپ جنتاں مت کرو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اس کی موم کہتا ہے کہ تم اپنے ڈیٹ کی طرح بات کر رہے ہو ایوان ہاسپٹل سے واپس اپنے روم میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی ڈائری میں ایک بار پھر سے اسی انسیڈنٹ کو پڑھتا ہے جہاں پر ایوان کی اور کیلی کی پورنگرافی اس کی پتا بنا رہے ہوتے ہیں پر اس بار وہ اس کی پتا کو سمجھانے کے لیے وہ ڈائنامائٹ نکال لیتا ہے جس کے فٹنے سے وہ اپائی جھو گیا تھا کیونکہ اگر یہ ڈائنامائٹ ہی فٹ گیا یا کیلی کی پتا نے اسے یہاں سے کہیں اور رکھ دیا تو کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے اور نہ ہی اس کی موم ٹینشن میں سگریٹ پینا شروع کریں گی جس سے انہیں کبھی بھی لنگ کینسر نہیں ہوگا ایوان کیلی کے ڈائٹ کو ڈرانے کے لیے ڈائنامائٹ جلا دیتا ہے پر تب ہی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے کیلی اس ڈائنامائٹ کو اٹھا لیتی ہے اور جیسی وہ اسے اٹھا دیئے ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ میں کیلی، ٹومی اور اس کی پتا سب کے سب مارے جاتے ہیں پر ایوان ابھی بھی زندہ ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ایک ہاسپٹل میں ہوتا ہے یہ ایک منٹل ہاسپٹل ہے اس گھٹنا کے بعد اس کی دماغی حالت پوری طرح سے انسٹیبل ہو گئی تھی اور جب اس کی موم اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ اپنی موم سے اس ویڈیو کیسٹ کو مگاتا ہے جب وہ پیدا ہو رہا تھا یعنی کہ جب اس کی موم کی ڈیلیوری ہو رہی تھی ایوان کو جب وہ ریکارڈڈ فوٹیج مل جاتا ہے تو وہ ہاسپٹل کے سٹاف سے بھاگتا ہوئے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر پروجیکٹر ہوتا ہے وہاں پر ایک وڈن سیلف ہوتا ہے وہ اس کے نیچے چھپ جاتا ہے اور یہ اس کہانی کا وہی سین ہوتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی یعنی کہ کہانی اب فلیش پیک سے پریزنٹ میں آ چکی ہے ایوان اپنی موم کی ڈیلیوری کے وقت کا ویڈیو کیسٹ چلاتا ہے اور وہ ٹائن ٹریول کر کے اپنی موم کی کوک کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی جو نابی ہوتی ہے وہ اسی سے اپنا گلہ گھوٹ کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے یعنی کہ وہ پیدا ہوا ہی نہیں یہاں پر ہمیں اس پامیسٹ کی اس سائیکی ریڈر کی بھی آواز سنائی دیتی ہے جس نے ایوان کو کہا تھا کہ تمہاری ہاتھ میں عمر کی کوئی ریکھا نہیں ہے تمہارا کوئی بہوششے نہیں ہے تم اس دنیا سے بلانگ نہیں کر دے اب ایوان اس دنیا میں نہیں آیا اسی لئے ٹومی اور کیلی کے مواب کا جب ڈائیووس ہوتا ہے تو یہ دونوں اپنی موم کے ساتھ رہنے کے لئے چلے جاتے ہیں جس وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں آگے خوشیاں خوشیاں رہتی ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو بھی ٹریجڈیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی سب کی زندگی پہلے سے خوششال ہوتی ہے اس طرح سے اس کہانی کا اس فلم کا پہلا کلائمکس ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کہانی کے دو کلائمکس ہیں دوسری کلائمکس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب ایوان ہسپیٹل سے اپنے روم میں آتا ہے تو وہ ٹائم ٹریول کر کے اس وقت میں جاتا ہے جس وقت میں وہ پہلی بار کیلی سے ملا تھا جہاں پر ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی اور وہاں پر وہ کیلی سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس دوبارہ کبھی آئی تو میں تمہیں مار دوں گا کیلی ڈر کر اپنی موم کے پیچھے چلی جاتی ہے یعنی کہ ان دونوں کی کبھی دوستی ہوتی نہیں اور جب کیلی کی موم اور ڈیڈ کا ڈائیووز ہوتا ہے تو کیلی اور اس کا بھائی ٹومی وہ دونوں کے دونوں اپنی موم کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے کیلی کی ٹومی کی اور ایوان کی کبھی بھی دوستی نہیں ہو پاتی اگلے پھل ایوان کی آنکھیں کھولتی ہے اور اس کے دماغ میں وہ ساری میمریز دوبارہ سے آتی ہیں جو بدل چکی ہیں ایوان اپنی موم سے ملنے کے لیے بھی جاتا ہے اس کی موم بھی اب پوری طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے ایوان کے کٹے ہاتھ بھی واپس آ چکے ہیں اس کے بعد ایوان اپنی ساری ڈائیریز جس میں اس نے پچھلی زندگی لکھی ہوتی ہے جس کے ذریعے اپنے پاسٹ میں جاتا تھا وہ سب کچھ چلا دیتا ہے اب آٹھ سال بیچ جاتے ہیں اور ایک دن ایوان جب ایک اوفیشل بلڈنگ سے باہر نکلتا تو اس کے سامنے سے کیلی گزرتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کرتے جس اینڈنگ کو بھی دو اور الگ طریقوں سے دکھایا گیا ہے دوسرے طریقے میں جب یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کیلی ایوان سے پوچھتے ہیں کیا میں تمہیں جانتی ہو ایوان اس کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کافی پی نکلے جاتے ہیں تیسرے طریقے میں جب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کیلی نکل جاتی ہے اور ایوان اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے تو یہ تھی ایک انوکھی ٹائم ٹریول کہانی جس کے ایک نہیں بلکہ چار الگ لگ کلائمیکس ہے یہ مووی year 2004 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7.6 اس مووی کا بجر تھا 13 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 97 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی